سو گھائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ فینگ نو ابھی بھی ڈیوٹین شہر میں تھی اس کے بعد سفینیس قبیلے سے کونگیان کا انگ میسج آیا تھا جس میں انہوں نے اسے نیروانہ سیرمینی میں انوائٹ کیا فینگ نو اس سے تھوڑی پریشان ہو گئی تھی کیوں کیوں نیان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اسے اپنی فیملی کی جمہداریوں کو بھی نیوانا تھا وہی رونگ بینگ کافی کمجور ہو چکا تھا پر پھر بھی وہ بینگ یون سے فائٹ کرنے کے لئے تیار تھا کیونکہ نیان کے لئے بینگ یون کے ڈومین کی کمجوری کو ڈھونا چاہتا تھا بینگ یون نے رونگ بینگ پر کافی سارے اٹک کیے تھے پر وہ پھر بھی ہاں نہیں مان رہا تھا اس لئے اس نے رونگ بینگ کو مارنے کے لئے اپنے ڈومین کو واپس سے کریٹ کر لیا پر اس کی انرجی کمجور ہو چکی تھی اور اس بار اس نے ڈومین میں صرف دوئی آئس کلون تھے یہ دیکھ کر رونگ بینگ سمجھ چکا تھا کہ بینگ یون کو اپنے ڈومین کو بنایا رکھنے میں کافی زیادہ انرجی کیا ہوشکتہ پڑتی ہے اور نے ڈومین پر اٹک کرنے کے بجائے بینگ یون کی انرجی کو ویشٹ کرنا ہے جسے ہی وہ ڈومین کو توڑ سکتے ہیں پر رونگ بینگ کی ساری انرجی ختم ہو چکی تھی اس لئے بینگ یون نے اسے برف میں فریج کر دیا تھا سہ بھی اسے ڈر گئے تھے پر رونگ بینگ ابھی بھی جندہ تھا اور اس نے نیان کو بینگ یون کے ڈومین کا سکریٹ بھی بتا دیا تھا اب رونگ کیوئی اور لین فائٹ کے لئے گراؤنڈ میں آ گئے تھے لین رونگ کیوئی کی جہدہ سے جہدہ انرجی کو انرجی کیسٹل میں ایزو کرنا چاہتی تھی اس لئے اس سے لڑنے کے لئے اکسا رہی تھی پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ رونگ کیوئی کا ایران تھا کہ اس کی ٹرو فائر کو بھی لین نے اپنے سپیس میجک سے گائب کر دیا لین رونگ کیوئی سے کہتی ہے کہ تمہیں ایران ہونے کی جورت نہیں ہے میں تمہارے سارے میجک کو انائیلیٹ یعنی نشٹ کر سکتی ہوں اس لئے تم ہارنے والے ہو رونگ کیوئی سوچتا ہے کہ میرے میجک بول کو انائیلیٹ کر رہی ہے پر پھر بھی میں اپنے فائر ایلیمنٹ کو کیسے فیل کر پا رہا ہوں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا فائر ایلیمنٹ ابھی بھی اس کے پاس ہی ہے بس لین کا سپیس میجک اس کے فائر ایلیمنٹ کے ساتھ کئی سارے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے جس سے اس کا فائر ایلیمنٹ گائب ہو رہا لین کہتی ہے کہ اگر تم مجھ پر وار نہیں کروگے تو مجھے ڈر ہے کہ تم جلدی ہار جاؤگے اور میں تم پر بلکل بھی دیا نہیں دکھاؤں گی اب وہ اپنے سپیس میجک کو ایکٹیٹ کر کے رونگ کیوئی پر اٹیک کرتی ہے رونگ کیوئی بھی اپنے فائر بول سے اس کے سپیس میجک کے اٹیک کو روکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے میجک کو انائیلیٹ نہیں کر رہی ہو بلکہ یہ دس انٹریگیشن ہے یعنی یہ میرے فائر ایلیمنٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں باٹ رہی ہے جس سے ہوں اس کے سپیس میجک کو سمجھ چکا تھا اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کے سپیس میجک کو کنٹرول کر سکوں تو میں اپنے فائر ٹیکنیس کو اور بھی زیادہ مجبوط بنا سکتا ہوں اور وہ اپنے اوراں کو تیجی سے فیلانے لگتا ہے اب وہ اپنے فائر میجک سے گائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر لین بھی ایران ہوتی ہے اور سوچ دی ہے کہ وہ اچانک سے کہاں گائب ہو گیا تیبی اس کے پیچھے ایک فائر بول کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سپیس میجک سے اس فائر بول پر اٹیک کرتی ہے جس سے وہ فائر بول ختم ہو جاتا ہے پر اس کی دوسری طرف بھی ایک اور فائر بول کریٹ ہو گئی تھی لین اسے بھی اپنے سپیس میجک سے ختم کر دیتی ہے پر وہ سوچ رہی تھی کہ رونگ کی اچانک سے کہاں گائب ہو گیا تیبی رونگ کی آسمان میں ٹیلیپورٹ ہو کر آ جاتا ہے اور وہ اپنی میٹیو شاہر ٹیکنک سے ایک فورمیشن کو کریٹ کر لیتا ہے جس سے لین کے اوپر اول کا پینٹ کی بارش ہونے لگتی ہے لین بچنے کے لیے اسپیس میجک سے ایک بیریر بنا لیتی ہے لین سوچتی ہے کہ یہ رونگ کی میرے پلان کو سمجھ چکا ہے جس سے میرے اسپیس میجک کا استعمال کر پا رہا ہے پر یہ میرے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ جتنی زیادہ اپنی انرجی کا استعمال کرے گا انرجی کرشنل میں اتنی زیادہ انرجی کھٹا ہوگی جس سے وہ منیمن میں خوش ہو رہی تھی یہ نوہ بھی یہ سب دیکھ کر کہتی ہے کہ رونگ کی جانتا ہے کہ لین اس کے میجک کو نشٹ کر سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ جان بچھ کا لین پر ٹیک کیوں کر رہا ہے رونگ یان کہتے ہیں کہ لین اپنے اسپیس میجک کا استعمال کر گئے رونگ کیوئی کے فائر ایلیمنٹ کو اوریجنل پارٹیکلز میں بدل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے میجک کو ختم نہیں کر رہی بلکہ اس کے میجک کو ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے لین جس کے بیش میں پنگ جیاں تھی وہ سوچ رہی تھی کہ میں ابھی کیول لین کی ایبلیٹی کا استعمال کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی لین کا میجک کافی پارفول ہے اور اس رونگ کیوئی کو میرے اوپر اٹیک کرنے کا بلکل بھی موقع نہیں ملے گا اور اس کے اسپیس میجک سے رونگ کیوئی کی وہ ٹیکنک بھی ختم ہو جاتی ہے اب وہ رونگ کیوئی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس اور کونسی ٹیکنک ہے جن کا تم استعمال کرنا چاہتے ہو تمہارے پاس چاہے کتنی بھی اسٹرونگ ٹیکنک کیوں نہ ہو کوئی کھٹا کر لیا ہے اس لیے میرے لیے اس کومبیٹیشن کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے رونگ کیوئی سے کہتا ہے کہ تمہارا اسپیس میجک واسطوں میں کافی شٹرونگ ہے جو نہ کیول میری ٹیکنک کو ڈس انٹیگریٹ کر سکتا ہے بلکہ میرے میجک پارٹیکلز کو ایزو بھی کر سکتا ہے پر دورباگی سے تمہارا اسپیس میجک میرے پارٹیکلز کو ختم نہیں کر سکتا لین اسے ایران ہوتی ہے کہ اس کی ٹیکنک کو سمجھ چکا ہے رونگ کیوئی اب اپنی ایک پہارفول ٹیکنک کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور لین کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا اسپیس میجک ہر ایک چیز کا ایزو کر سکتا ہے اس لیے تم نے سوچا کہ تمہارے پردھی میں نے جتنی بھی ٹیکنک کا استعمال کیا انہیں نشٹ کیا جا چکا ہے پر ایسا نہیں ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اپنے اسپیس بیریر کی وجہ سے پروٹیٹر تھی جسے اس کا اٹیک اس جگہ سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور وہ رونگ کیوئی سے پھوچتی ہے کہ تم کیا کرنے ہی کوشش کر رہے ہو رونگ کیوئی سے کہے تھا کہ میرے میجک ایلیمنٹ کو تمہارے اسپیس میجک نے ایزو کر لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واپس سے اپنے میجک ایلیمنٹ کے پارٹیکلز کا استعمال نہیں کر سکتا میں نے پہلے سے ہی اپنے فائر میجک پارٹیکلز کو تمہارے آسپاس موجود اسپیس میجک کی کریکس میں کھٹا کر دیا تھا اسی لئے میری پاور ہر جگہ فیلی ہوئی ہے تب ہی اس کی فلیم گوڈ رائٹھین ٹیکنیک ٹیلیپورٹ ہو کر اس کے پیچھے آ جاتی ہے جس سے رونگ کیوئی لین کو پکڑ لیتا ہے لین اپنے بچاؤں میں کچھ بھی نہیں کر پاتی رونگ کیوئی کہتا ہے کہ بھلے ہی میری فلیم ایلیمنٹل پارٹیکل میں بکھر گئی ہو لیکن میری فلیم ڈیفینس ٹیکنیک کے ساتھ میں اسے پھر سے کنٹول کر سکتا ہوں رونگ یان بھی یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واسطہ میں رونگ کیوئی ایک مارشل ایکسپرٹ ہے اور ایک کمپیڈیشن کے دوران انکل کرنے میں بھی سکشم ہے اس نے ایک نئی ٹیکنیک بنائی اور ایک سرپرائز اٹیک سے اس نے جیت حاصل کی اب وہ لین کو گراؤنڈ سے دور فینک دیتا ہے جس سے وہ کافی کمجور ہو جاتی ہے ریفری رونگ فی سے کہتے ہیں کہ لین ارینہ سے باہر ہو گئی اسی لئے ہوا رونگ ایمپائر کے رونگ کیوئی نے یہ میں جیت لیا ہے لین کھڑی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے کافی زیادہ انرجی کو ایزو کیا ہے پر میں ہار چکی ہوں اسی لئے مجھے واپس جا کر دوبارہ ایک نئی رنڈیتی بنانی ہوگی ایمپرہ ہوتیان اعلان کرتے ہیں کہ آج کے سبھی کمپیڈیشن ختم ہو چکے ہیں اسی لئے کل نئے کمپیڈیشن شروع ہوں گے آپ سبھی اپنے روم میں جا کر کل کے کمپیڈیشن کی تیاری کر سکتے ہو اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں نیان اپنے کمرے میں بیٹا کرٹیشن کر رہا تھا فینگ نو اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے وہ اسے پینے کیلئے چاہی دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ مجھے فینس قبلے میں لوٹنا ہے اسی لئے مجھے یہ بات جلدی نیان کو بتانی ہوگی نیان اسے کہتا ہے کہ مجھے آج ڈارک میچ کے عرینہ میں نشان ملے ہیں فینگ نو اس سے ایران ہوتی ہے نیان بتاتا ہے کہ مجھے گراؤنڈ کے نیچے کچھ کسٹل ملے جن کا اپیونگ میزی کو کلیٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے فینگ نو کہتی ہے کہ کیا ہونے کسٹل کی وجہ سے تمہاری میزیگل انرجی اتنی زیادہ کمجور ہو گئی تھی نیان کہتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح اندازہ لگایا میں نے کئی سارے انرجی کسٹل کو نشٹ کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ گراؤنڈ میں اور بھی انرجی کسٹل ہوں گے میں ایک کمپیٹیٹر ہوں اس لیے میں ان کسٹل کی کوش نہیں کر سکتا اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم ان ڈارک میچ کی یوجنا کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دوگی اور ان سے بھی کسٹل کو ختم کر دوگی فینگ نو کہتی ہے کہ میری تمہاری مد کرنے کی بہت اچھا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے میرے فینس قبیلے کو اس وقت میری جورت ہے اور فینگ کونگ نے مجھے نیروانہ سیرمانی کے لیے جلدی فینس قبیلے میں بلایا ہے اس لیے مجھے وہاں جانا ہوگا پر وہ نیان کو یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان دونوں کو جلدی ایک دوسرے سے بچھڑنا تھا نیان پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی پر نیان اسے ایسا شو کرتا ہے کہ اسے اس بات کا دھک نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایمپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ تم میری مدد کرو میں اس سیچیشن کو اپنے دم پر ہینڈل کر لوں گا فینگ نو کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد جرور کروں گی لیکن میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے کسی کو تمہیں پریشان کرتے ہوئے دیکھا تو تم مجھے ایکشن لینے سے مت روگنا نیان اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے فینگ نو سوچتی ہے کہ میں جانے سے بیلے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں جس سے مجھے کافی خوشی ہوگی اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں نیان اور باقی سبھی ارینہ میں آ جاتے ہیں فینگ نو بھی ان کے ساتھ آئی تھی اور وہ ارینہ میں پریش کرنے لگتی ہے پر سینگوں سے روک دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں سب کمپیٹیٹرز ہی پریش کر سکتے ہیں جس اجے سے تم اندر نہیں جا سکتی رونگ یان فینگ نو کو نہیں جانتے تھے اسی لئے وہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی کون ہے یہ نو بتاتی ہے کہ رونگ بین کی گرل فرینڈ ہے اور کیا گرینٹ پا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں رونگ یان ریفری سے کہتے ہیں کس لڑکی کو اندر آنے دو رونگ فی سینگوں کو اسے اندر آنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں جس سے فینگ نو اندر آ جاتی ہے اور وہ نیا سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہاں موجود سبھی کشٹل کو ختم کر دوں گی اور وہ گراؤنڈ کے نیچے آ جاتی ہے ریفری رونگ فی اناؤنس کرتے ہیں کہ آج پہلا میچ لینگ مو ایمپائر کے مو رونگ اور آئیس گوڑ پیگوڑا کی بین یون کے بیچ ہوگا بین یون اور مو رونگ ارینہ میں آ جاتے ہیں مو رونگ کہتا ہے کہ بین یون تم نے رونگ بین کو آسانی سے ہرا دیا تھا کیونکہ آگ اور برف ایک دوسرے کی اوپو سینگ فورس ہوتی ہے پر تمہارے لیے مجھے ہرا نہ اتنا آسان نہیں ہوگا بین یون کہتا ہے کہ تم لینگ مو ایمپائر کے ایک فیمس نکم میں راج کمار ہو اس لیے میں اس لڑائی کو سب پانچ منٹ میں ہی ختم کر سکتی ہوں مو رونگ کہتا ہے کہ تم دیکھنے میں کافی زیادہ کم جو لگتی ہو پھر بھی تم بہت زیادہ ایروگینٹ ہو آج میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا اور وہ اپنے وڈ میجی کو ایکٹیٹ کر کے اس لڑا ٹے کرتا ہے بین یون کہتی ہے کہ میں صرف تمہیں اب تین منٹ میں ہی ہرا دوں گی فیہنو گراؤنڈ کے نیچے انرجی کسٹل ہو ختم کر رہی تھی اور وہ سوچتی ہے کہ نیان بلکل صحیح تھا کہ ڈارک میج نے یہاں انرجی کسٹل کو چھپایا ہوا ہے تب بھی اسے وہاں ایک ڈارک میج دکھائی دیتا ہے جس سے وہ حیران ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی